مہاں پہنچا زندان کے اندر امام کو ایک خاص حالت میں دیکھا بڑا دل دکھا اس کا بہت دل دکھا بڑی مصیبت سے امام سے ملنے کا اس کو اتفاق ہوا بہت مشکل سے وہاں تک پہنچا امام کو دیکھا تو بہت دل دکھا اس کا تو اس نے امام کی طرف جب دیکھا امام نے سمجھ لیا فرمائے کہ تم اس بات کے اوپر دل دکھا رہے ہو کہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے پھر نگا مولا ایسے تو امام نے ایک اشارہ کیا اب جو امام نے اشارہ کیا تو اس نے اپنے آنکھوں سے ایک ایسی جگہ کو دیکھا جس کی نظیر اس نے دنیا میں نہیں دیکھی امام نے کہا کہ یہ ہم سے دور ہے ابھی زندان میں ہیں حارون و رشید کی زندان میں امام و رشید کی لیکن کیا یہ ہم سے دور ہے ایک آدمی مانگنے آتا ہے امام سے کہتا ہے مولا مجھے کچھ دے امام فرماتا ہے جاؤ اس کمرے کے اندر جاؤ جو کچھ رکھا اٹھا دو وہاں پہ جاتا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا واپس آتا ہے تھوڑے در میں ایک اور آدمی آتا ہے وہ ایک کام کرتا ہے امام کہتا ہے تم نے بہت اچھا کیا جاؤ اس کمرے کے اندر جو رکھا اٹھا دو وہ جو پہلے والا تھا وہ سوچتا ہے کہ میں تو پتا ہے مجھے وہاں پہ کچھ بھی نہیں رکھا امام دوسرے آدمی کو بھی وہاں بھیج رہا ہے وہ وہاں پہ جاتا ہے واپس آتا ہے دس ہزار دینار لے کر آتا ہے تو وہ مولا سے کہتا ہے مولا میں گیا اس کمرے میں کچھ بھی نہیں تھا یہ گیا دس ہزار دینار لے کر آ گیا امام نے فہمنا ہے کہ اگر اسی زمین کو اشارہ کروں تو اتنا سونا اگلے گا کہ تم لوگ سنبھال نہیں پاؤ گیا یہ کیا ہے کون حاکم ہے ایک دفعہ میرا ایک شاگرد بولی ہے دوست بوری جو بھی بولی ہے وہ گیا ایک جگہ کے اوپر کم گیا صاف بات کم گیا داخلہ کروانے کے لیے نہیں داخلہ ہوا ٹیسٹ دیا فیل ہو گیا پھر ٹیسٹ دیا پھر فیل ہو گیا پھر ٹیسٹ دلوایا میں نے پھر فیل ہو گیا اس کے بعد کہنا کہا مولانا میں نے بہت ٹائم لگا لیا آٹھ مہینے ہو گئے میرا داخلہ نہیں ہو رہا اور یہاں جو ڈیسٹ کے اوپر بیٹھا ہے جو داخلہ دیتا ہے اس نے ایک بات کہیے مجھ سے مولانا اب معاملہ ختم ہو گیا اس نے کہا ہے میں جب تک یہاں بیٹھا ہوں تیرا داخلہ نہیں ہونے والا میں نے کہا بھائی میں اس سے جا کے بات کر لوں گا کہنا کہ مولانا میں سارے کام کر چکا ہوں اس نے مجھے دیکھ کر کہا ہے کہ جب تک میں یہاں بیٹھا ہوں تیرا داخلہ نہیں ہوگا تو میں نے اس سے کہا کہ دیکھو بیٹا اس سے مت گھبراو اس سے مت گھبراو کیوں تمہیں ایک بات کو یقین رکھو ابھی بھی کہہ رہا ہوں آپ کا بھی یقین یہی ہے میں نے اس سے کہا میں نے کہا دیکھو ایک بات کو یقین رکھنا یہ قوم ہو یا امریکہ ہو یا جاپان ہو یا پاکستان ہو اصلی کرنے والا یہ نہیں ہے اصلی کرنے والا یہ نہیں ہے تمہیں اصل میں داخلہ لینا ہے نا بی بی کی روزے پہ جاؤ وہاں داخلہ لینا اگر وہاں سے داخلہ ہو گیا یہ تو کیا اس کے جیسے سو بھی جمع ہو جائیں گے نا نہیں روک سمتے ہوگا داخل جب وہاں جا کے داخلہ لینا مجھے نہیں معلوم اس نے کیا کیا میں پھر مشہد گیا مشہد سے واپس آ رہا تھا تو ایک جگہ کے اوپر میرا بھی بہت دل بھراوا تھا میں نے بھی ایک جگہ کے اوپر اس کے لیے دعا کی جب میں خم پہنچا تو میں نے اس کو بھلایا میں نے کہا اب میں جاتا ہوں اس کے پاس کہنا کہا اب مولانا جانے کی ضرورت نہیں ہے پتہ نہیں عجیب ہوا اس نے بھلایا اور مجھے خود اپنے ہاتھ سے داخلہ دے کے کہا جاؤ جہاں سے میں نے کہا اسی بندے نے جس نے کہا تھا کہ جب تک میں شیٹ پہ بیٹھا ہوں داخلہ نہیں ہوگا کہنا مولانا اسی اسی نے بھلایا خود داخلہ دیا جائے میں اپنی زندگی میں جگہ جگہ یہ چیز دیکھ چکا ہوں کہ ان کی مالکیت کا اثر کائنات کے چپے چپے کے اوپر ہے تو مالکوں کو چھوڑ کر غلاموں اور پست لوگوں کے پیچھے کیوں جا رہے ہو مالکوں کے ساتھ دے رہو یہ کہ خدا نے ہمیں ان مالکوں کا ماننے والا قرار دیا یہ احسان کم ہے احسان فرموشی کیوں کریں کیوں ہیں احسان فرموشی کریں کس کے صدقے کا اب تک کھایا ہے جس نے خود کمائے اس نے بھی اور جس نے کسی اور کا دیا اس نے بھی سب نے صدقہ سیدہ کا ہی کھائی سب نے کھایا انہیں کھائی